ہماری امید اب جی ڈی اے پر ہے کیونکہ وہ بلکل نیو فریش پارٹی یہ سارے ملے ہیں یہ یہ غدار ہیں چورے یہ لوگ اسلام علیکم نیوز 360 کے نئے موضوع کے ساتھ میں ہوں عبدالقادر ناظرین این اے ٹو فور زیرو این اے دو سو چالیس میں الیکشن ہونے جا رہا ہے زمنی الیکشن اکبال محمد علی خان جو ایم کیوں کے سابق ایمینے تھے وہ ان کے انتقال کے بعد یہ سیٹ کھالی ہوئی یہاں الیکشن ہوگا سولہ جون کو یہاں لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ اس دفعہ دوسری جانب جو ہے وہ دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں ساٹھ ہزار سے زائد یہاں سے ایم کیوں نے ووڈ لیے تھے اور تیس ہزار سے زائد جو ہے وہ پی ٹی آئینے ووڈ لیے تھے اس کے علاوہ طریقہ لبک پاکستان نے بھی تیس ہزار سے زائد ووڈ لیے تھے اس دفعہ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ روجان کیا ہے جو نیریٹیو امران خان لے کے نکلے ہیں اس کے بعد امران خان کی جو محکومتی پاکستان میں بڑھ رہی ہے اس کے بعد یہاں کا جو ہلکہ ہے وہاں ال پیلے الیکشن کے پی کے میں وہاں امران خان جیت گئے اب دوسرا الیکشن یہاں پہ ہوگا یہ ہے کراچی کی سب سے پہلی مارکیٹ جہاں سے یہ ہلکا شروع ہوتا ہے کورنگی سے یہ ہے بنگالی مارکیٹ یہاں سے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ یہاں لوگ کیا کہتے ہیں مختلف یہاں سروے کریں گے مختلف جو ہے مارکیٹ جائیں گے پوچھیں گے کہ این اے ٹو فور زیرو میں جو ہے اگلا الیکشن کس کو دیا ہے کون جہاں سے جیتے گا چار لاکھ پیچتر ہزار سے زائد جو لوگ ہیں یہاں پہ حکر آئے اسمال کریں گے دو لاکھ اکتر ہزار جو ہے وہ مرد ازرات اور دو لاکھ سے زیادہ جو ہے وہ خواتین اپنا ووٹ یہاں پہ آہ ووٹ دیں گے اور دیکھتے ہیں کہ عالمال الیکشن کون جیتے ہیں تو یہاں پہ سروے کرتے ہیں لوگوں سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں سال سے انشاءاللہ بھائی جو ہمارے علاقے کے کام کریں گے ہم ان کو دیں گے ہر دفعہ تو ہمارے ساتھ دوکے ہوتے ہیں بھائی جس کو بورڈ ملتا ہو اپنا سیٹ لے کے سائیڈے پہ ہو جاتے ہیں انشاءاللہ اس دفعہ ہم نے جی ڈی اے کو دعوت دیا ہے کیا پتہ ہمارے مسائل وہ پکتا پکا ہمارا حل کر دے ہوئے جی ڈی اے اس دفعہ یہاں پہ کھڑی ہو رہی ہے جی ڈی اے بھی انشاءاللہ کھڑی ہو رہی ہے سر ہم کارکردگی کی بنیاد پر ووٹ دیں گے کیونکہ ہم نے ساری پارٹیوں کو عدمات چکے ہیں کوئی ہمارے یہاں پر پرسانے خال نہیں ہے ابھی اس وقت ہمیں جو اس وقت فریش بلکل پارٹی ہے وہ ہے جی ڈی اے جی ڈی اے ہماری امید اب جی ڈی اے پر ہے کیونکہ وہ بلکل نیو فریش پارٹی ہے اور جو ان کے جو لیڈرشپ ہے وہ بھی علاقے کے ہیں ہمارے مقامی لوگ ہیں تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ جی ڈی اے ہمارے مسائل کا حل جی ڈی اے کے پاس ہے اور انشاءاللہ ہمارا ووٹ ہماری فیملی کا ووٹ جی ڈی اے کے پر لوگ اتنے پریشان ہیں مہنگائی کے عالم یہ ہے کہ ہر انسان پریشان ہے جائے میڈل کلاس ہے یا لوگ کلاس ہے تو اب دیکھنے میں تو یہ جا رہا ہے کہ جو میجریٹی ہے وہ پی ٹی آئی کی جی آئے پی ٹی آئی کو آپ ووٹ دیں گے پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے اور اماندار بندہ ہے وہ اچھا جو یہ نیریٹیو دے کے نکلے بڑی بات ہے وہ درتا نہیں ہے اللہ کے سوا کسی درتا نہیں ہے یہ اچھی بات ہے چفہ الیکشن میں کس کو بوٹ دے رہے ہیں پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی کو کیوں ایم کیوں بھی جیتی تھی یہاں سے انشاءاللہ پی ٹی آئی کو دیں گے زبار اچھا پچھلی بار کس کو دیا تھا پچھلی بار بھی پی ٹی آئی کو دیا تھا ٹھیک ہے جنگ جنریشن پی ٹی آئی کو سر ابھی تو کچھ پتہ نہیں ہے تو انشاءاللہ جیسے ہی وقت آئے گا اس حزاب سے دے دیں گے پھر بھی کس کو کیا رہا چانسی سے پی ٹی آئی کو دینے گے سر پی ٹی آئی نے چار سال میں جو کار کرتے کی دکھائی سب کو معلوم ہے کیا مہنگائی ہے کیا عالم ہے مہنگائی کا نا ابھی جو میرا ارادہ ہے ہم لوگوں کا ہم لوگوں کی فیملی کا ہم جی ڈی اے کو دیں گے کیونکہ یہاں کے مقامی لوگ کھڑے ہو رہے ہیں اس کی وجہ ہے سر دیکھیں جی ڈی اے والے جو ہے نا ابھی گورنمنٹ میں ہے نہیں جی ڈی اے ساتھ رہی نا پی ٹی آئی کے پی ٹی آئی کے ساتھ تو تھی لیکن اب نہیں ہے نا ان کے ساتھ ٹھیک ہے نا جو کارٹردگی تھی کہ اس کے ساتھ نہیں ہے یہی کے مقامی لوگ کھڑے ہو رہے ہیں جو پہلے ہی کام کر رہے ہیں جو الیکشن ابھی جیتے بھی نہیں ہے ورکنگ کر رہے ہیں علاقے کے اندر جب جیت جائیں گے تو انشاءاللہ کتنے ورکنگ کریں گے لوگوں کو سہولت دیں گے میں الحمدللہ جی ڈی اے کو دوں گا پہلے متعددہ کو دے کے دیکھے لیا کچھ بھی نہیں ہوا اس کا پی ٹی آئی کو بھی دے کے دیکھا کوئی کام دو نہ پانی نہ سیوریچ نہ کچھرا بہت حالت خراب ہیں انشاءاللہ الحمدللہ جی ڈی اے کو دیں گے ایم کیوم کو دیں گے ایم کیوم دیں گے کیا سمجھتے ہیں ایم کیوم جیت پہ جائے گی انشاءاللہ جیتے گی اچھا کراچی میں اگر کام کر آیا تو ایم کیوم نے کر آیا ابھی تین ساڑھے تین سال میں پی ٹی آئی رہی اس نے کیا کام کر آیا اچھا آپ یہ بتائیں کوئی ایک روپے کا کام کر آیا اگر وہ بسیں آئیں تو پہلے کا پروجیکٹ تھا وہ اگر ڈیم کا کام چلا پہلے کا تھا ابھی انہوں نے کرایا گیا ساڑھے تین سال میں اچھا اچھا ایم کیوم ساتھ سے یہ پی ٹی آئی کے اچھانک ایم کیوم نے پی ٹی آئی سے جو ہے وہ وفادہ ریچین کر کے ابھی جو حکومت ہے ان کے ساتھ تو اس کے بعد بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ایم کیوم نے مسائل یہاں پہ حل کی ہے بھائی ایم کیوم اگر پی ٹی آئی کے ساتھ تھی تو ان کی گورنمنٹ تھی وزیراعظم ایم کیوم کے اسے تو وزیراعظم دے ایم کیوم ہٹی تو وہ وزیراعظم نہیں رہے ایم کیوم اس لیے ایٹی کے تھاڑھے تین سالوں میں وہ بولتے رہے ہیں ہم گیارہ ہزار دیں گے ہم ساٹھ ہزار دیں ساٹھ ارب دیں گے گیارہ ارب گیارہ سو ارب دیں گے کہاں دیے ایک روپیا نہیں دے کراچی میں ایک روپیا کام دکھا دو آپ کی آگر وہ خیبر پختنخواہ میں اگر تھوڑا سا کام کر رہے بھائی یہاں سے وزیراعظم کے لیے کر رہے تھے ہم یہاں سے بننے وزیراعظم یہاں سے کام بھی کرو نا یہاں کے لیے خالی یہ تھوڑی کہ وہاں سے آ کے تم باتیں کر لو کہ ہم وزیراعظم یہاں سے بننے کراچی سے اب تو بھائی کام بھی کر کے دکھاؤ نا یہاں تمہیں آتے نہیں ہو کب آئے ہو یہ بتاؤ جب ویسے یعنی کہ آپ ابھی آج ایم کیوم کی برائیاں کر رہے ہیں کل ایم کیوم سے اچھے نفیز لوگ کوئی نہیں تھے جب تک ان کی وزیراعظم تھے نا جب تک ایم کیوم جیسے کوئی ہم کو ہم بھورا سمجھتے تھے اور آج ایم کیوم یعنی کہ نفیز لوگ کوئی نہیں ہے اور آج اگر ایم کیوم آلک ہو گئی ہے تو اس کے بعد بولیں ایم کیوم جیسا دیشت گھر کوئی نہیں ہے وہاں بھائی وہاں یہ یو ٹرن تو ان کے شروع سے چلتے آ رہا ہے اور پھر بولتا ہے گھبرانہ نہیں ہے ابھی مقصد یہ جلسے کر رہے ہیں کس لیے کر رہے ہیں میرے بھائی لوگوں میں مقبولیت ہو گئی مقبولیت کس چیز بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں میں کر دوں گا میرے بھائی میں ابھی بولوں یہاں عورتیں ناشنے آ رہی ہیں ایسا مجمہ لگ جائے گا اس گراؤنڈ میں رات کا پوکرام ہے نا لوگ دوپیڑ سے آگے لائن میں بیڑے جائیں گے ہم نے دیکھنا جب عورتیں چاہو گے پیسے لگا کے ایسا کرو گے تو یار لوگ کیا کریں آپ ہم یہاں پر تھوٹے ایک ایک گندی لڑکی لا کے نا چاہتے ہیں آپ وارڈ کس کو پتنگ پتنگ میں بھائیڑ کا ایک بورٹ ہے بھائیڑ سے وہ کام کراتی بھی ہے جس میں بھی ہے یہ وہ اپنے عوام کے پاس جو نا ان کا کونٹے گھرائے اچھا یہ اس طرح چار سال حکمت کرنے کے بعد بھی آپ دیں حکمت کرنے کیا دیئے دو سال تو کرونا کا آئی گیا پیچھے بچائی گیا ابھی جب وہ کام کرنے لگے ان کو پتا چلیا کام ہوا ابھی عوام ان کے ساتھ چلی جائے گی اس لئے فوراں اس کو ہٹا دیا یہ سارے ملے گئے ہیں یہ گدار ہیں چھوڑیں یہ لوگ ووٹ دے دیں گے بھائی اس کو پھر بھی کس کو بھٹو دیں گے جو پیپرس بارڈی کا بندہ پہنے پیپرس بارڈی ہے یہاں پہ کس کو دیں گے کسی کو نہیں رہتے بھائی کون وکومت کیا کام کر رہا کو سوچ نہیں کر کے جس کو بھٹ دے رہے ہیں کہ میں نہیں رہتے ہیں است Strike جی ڈی اے کے ہم کارکوں نے پیر سب پڑا را کے جو ہے کہ ہم مرید ہیں ان کے لاغہ کسی کا سوچ نہیں سکتا ہے سیدھی سیدھی بات ہے اور ابھی یہاں پہ آگئی ہے جی ڈی اے مطلب یہ کیوں نہیں آئی ہے جی ڈی اے آج سے تھوڑی دو ہزار دو سے ہی ڈی ڈی اے یہاں پہ یعنی جی ڈی اے سے مطلب یہ ہو گیا کہ فرقشنل لیگ دو ہزار دو سے جی ڈی اے جو ہی کیا اب جہاں ہمارے پیرسا پاکا رہا ہوں گے ہم میونگ اس پر اس جگہ پہ مطلب جی ڈی اے مجھے سرپرائز ہو رہا ہوں کہ پہلی بار میں آیا ہوں یہاں پہ جی ڈی اے مجھے مجھے ملی ہے ورنہ میں جہاں پہ جاتا ہوں الیکشن میں جی ڈی اے کم نظر آتی ہے اس دفعہ جی ڈی اے بہت ہے بھائی کرنگی کے اندر اس وقت جی ڈی اے جی ڈی اے باقی سب پارٹیوں کو لوگوں نے دیکھ لیا کون کس طریقے سے کھا رہا ہے کس نے کیا بنایا ہے کہ آپ یہ مارکیٹ کی حالت دیکھو نا آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا جو لوگ یہاں پہ حکومت کر رہے تھے انہوں نے کیا کیا یہاں پہ کم سے کم ہمارے پیر صاحب آگا رہا کوئی وہ تو نہیں کر رہے ہم حکومت میں آئیں گے تو ہمیں پتہ ہم دکھائیں گے لوگوں کو ہم اس کو کر کے دکھائیں گے لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا پروگرام کیا ہے یا ہم کیا لوگوں کے لیے کر سکتے ہیں یہ ہمارا میسید یہ لوگوں کے لیے کہ جی ڈی اے کو ووٹ دیں ستارے کو ووٹ دیں انشاءاللہ آپ کو ہم دکھائیں گے کہ اس مارکیٹ کی آلت کیسے بدلتی ہے ان کو کس کو دے رہے ہیں ووٹ تو ویہا عمران خان کو دیں گے اچھا عمران خان کی وجہ وجہ یہ کہ ساڑھے تین سال پونے چار سال کے اندر جو نہ کام کیا ملک کے لیے اور عوام کے لیے اس وجہ سے اس کو دیں گے کیا سمجھتے کس کو ووٹ دے رہے ہیں عمران خان کو دے دیں گے بھائی بھائی جان ہمارا ووٹ انشاءاللہ عمران خان کو ہوگا اور ہم خوش ہیں عمران خان سے یہ جو نال حکومت ہے بلاوال پھوٹو زردار یہ ہو گیا ان سے ویسے بھی گورنمنٹ پوری سندھ پریشان تھی اور ہمارا انشاءاللہ ہم جتنے بھی ہیں گھر کے افراد ہم عمران خان کو ووٹ دیں گے انشاءاللہ دیکھیں ہم نے یہاں پہ رہنے 240 کے اندر پہلے ریپری محمد اقبال تھے جو ایمکیم کے ایمینے تھے آپ اللہ ان کا انتقال ہوگی اللہ تعالیٰ ان کی مفرد فرمائے تو اب کسی جو وورڈ ہے ہمارا ارادہ جو ہے جی ڈی اے کا ہے جو چودری تنویر صاحب کھڑے ہوئے ہیں پاکستان مسلم لکھ فانکشنل ڈسٹی کورنگی کے وہ صدر بھی ہیں اور اب وہ جی ڈی اے کے اینے 240 سے الیکشن کے لئے کھڑے ہوئے ہیں اور ہم امیت کرتے ہیں جی ڈی اے سے انشاءاللہ ہمارے مسائل جو ہے جی ڈی اے لکھا لے گی اس کے علاوہ ابھی تلق کسی سیاسی جماعت نے ہم وورڈ سب کو دیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم ایم اے اور ایم پیو کو ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ یہ کہاں رہتے ہیں ہم نے پی ایس نائی ڈی سکس میں ایم کے ایم اے نے جلانی صاحب کو بھی وورڈ دیا انہوں نے ہمارا الحمدللہ کے چونتیس تری چونتیس ون چونتیس ٹو وگرہ کا دیگر ایریوں کا پانی بند کر دیا وورڈ میں لینے کے بات سے تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم جی ڈی اے کو اس دفعہ بھرپور طریقے سے جدوائیں اور ہمیں امید ہے جی ڈی اے سے کہ پیر صاحب پغارہ وہ شخصیت ہیں جو انہوں نے کبھی بھی اقتدار کے لیے عوض نہیں لی اور انہوں نے ہمیشہ عوامی خدمت کے لیے وہ کناچی کے اندر اگر اپنے نمائندے انہوں نے گھڑا کرے ہیں تو انشاءاللہ ہماری بھرپور طریقے سے کوشش ہوگی کہ ہم ان کے نمائندوں کو سپورٹ ہی نہیں کریں بھلکہ بھرپور طریقے سے ووٹ چون کو ون بھی کروائیں گے انشاءاللہ جی ناظرین یہاں لوگوں کے اپنے رائے سنیں یہ پہلا جو ہے علاقات ہے بنگالی پڑا یہاں پہ ہم نے بنگالی مارکیٹ میں پورا پوچھا لوگوں سے اس میں میں سرپرائز ہوا کہ یہاں پہ جی ڈی اے کا بھی ووٹ ہے جی ڈی اے کے لوگ بھی موجود ہیں جی ڈی اے کو جو ہے یہاں پہ بڑا سپورٹ کیا جا رہا ہے دوسری جانب جو ہے وہ سب سے زیادہ پڑھو کیا جا رہا ہے عمران خان کو عمران خان کی حکومت گرانے کے بعد بھی عمران خان عوام میں مبکول ہوتے ہیں لیکن یہاں کے لوگ جو ہے وہ زیادہ تر کہہ رہے ہیں عمران خان کو ووٹ دیں گے ایم کیوں کا بھی ووٹ بے کے لیکن آنے والے الیکشن سولہ جون کو پتا چلے گا کہ اصل الیکشن میں جو ہے یہ مختلف ٹائم پہ پوچھیں گے بھی صحیح لائن ڈی کے میں پوچھیں گے وہاں کس کا ووٹ ہے وہاں پہ بھی لوگوں سے جو سروے کریں گے آنے والے دنوں میں کہ وہاں پہ بھی ووٹ بے کس کو آنے والے الیکشن میں ملے گا کیونکہ یہ بنگالی مارکیری یہاں سے پوچھنا تھا کہ یہاں پہ ووٹ کس کا زیادہ ہے لیکن آنے والے الیکشن میں جنوں میں پتا چلے گا الیکشن کون جیتے گا سولہ جن کو ہی جو ہے حکر آئے کا پتا چلے گا کیونکہ ابھی جو عمران خان کا نیریٹیو ہے وہ بھی سامنے آیا ہے تو لوگ عمران خان کو بھی زیادہ پسند کریں مجھے اجازت دیجئے کسی نئے پروگرام کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ